اس پروگرام کی سپانسر ہے سوگت ادرکلیسن اور مسالے ہنڈیڈ پرسن پیور اینڈ ہیجنک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے آٹھ فیبروری کی ٹاپ ٹن نیوز میں دس اہم خبریں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامینائی کا امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ سب سے پہلے ایران پر سے ہٹائے پابندیاں جبکہ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایران کو مذاکرت کی میز پر لانے کے لیے پابندیاں برخواست نہیں کریں گے ایران پر الزام ہے کہ وہ غیر آلانیہ طور پر نیوکلئر ہتیاروں کی تیاری پر کام کر رہا ہے فلپن کے پونڈے گوٹن میں تقریباً پانچ آشر یا سات مائگنیٹیوڈ شدت کے زلزلے سے علاقہ ڈہل گیا عوام میں پیدا ہوئی بیچینی جانیہ مالی نقصانات کا تحل کوئی اطلاع نہیں وہیں یونائٹیٹ اسٹیٹ زیولوجیکل کے مطابق سہلی علاقے میں زلزلہ کیا گیا ریکارڈ میانور میں فوجی تختہ پلٹ کے خلاف زبردست مظاہرہ جاری اور ملکی لیڈر آن سن سوچی کے جلدہ جل رہائے کا مطالبہ پر ہزارہ افراد نے کیا سخت احتجاج ہزارہ مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے کہا ہم فوجی امیریت نہیں چاہتے ہم جمہوریت چاہتے ہیں کسان یا جوان کسی کی نہیں ہے موڈی سرکار کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے ڈیفنس بجٹ پر پی ام موڈی کو پھر بنا تنخید کا نشانہ کہا حکومت کو کسانوں اور فوجیوں میں سے کسی کی فکر نہیں وہ صرف اپنے تین چار سرمایہ دار دوستوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں کام صدر مجلس بہرشتر اسعودین اویسی کا مرکزی حکومت پر حملہ دلی بورڈر پر کسانوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے لگائے گئے کلے اگر لداخ میں لگائے جاتے تو چینی فوجی بھارت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اسعودین اویسی نے کہا اپیل ہے پی اے موڈی سے کسانوں کے من کی بات سنیں مہاراستہ کے سی اے مدف تھاکر کے خلاف ریمارکز کرنے والے بی جے پی لیڈر کے چہرے پر شیف سینہ کارکنوں نے پھیکی سیاہی اتنا ہی نہیں بی جے پی لیڈر کو پہنائی گئی چڑیاں اور کی گئی مارپیٹ اسی سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر ہوا وائرل کورونا کا ٹیکہ لینے والی والینڈر کی ہوئی موت اندر پدیش کی 28 سالہ والینڈر گزشتہ ہفتہ دیگر افراد کے ساتھ کورونا کا ٹیکہ لیا تھا خاتون کے گھر والوں نے الزام لگایا ان کی بیٹی ویکسن لینے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہیدراباد پولیس کمیشنر انجنی کمان نے بھی آج کورونا ویکسن کا ٹیکہ لے لیا انہوں نے ہیدراباد کے سی ٹی سی پیڑلا برج میں کورونا کا ٹیکہ لیا اسی مخے پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دے اور کورونا وابا کو پھیلنے سے بچنے کے لیے کورونا ویکسن ضرور لے تلنگانہ کے جگتیال میں آج سے نو ہیلمیٹ نو پیٹرول پر عملہ وری ہوئی شروع پیٹرول حاصل کرنے کے لیے ہیلمیٹ پہننا ہوگا ضروری اسی سلسلے میں زلہ کلیکٹر نے تمام پیٹرول پمس کو ہدایت دی ہیلمیٹ کے بغیر آنے والے گاڑیوں کو پیٹرول نہ بھریں اور نابالک بچوں کو بھی پیٹرول نہ بھرنے کی دی گئی ہدایت ہیدراباد میں معمولی آمیلیٹ کے مسئلے پر ہوئے جگڑے میں ایک شخص کی ہوئی موت لنگا راؤز کے ساکن اپنے دوست کے ساتھ شراب خانہ پہنچا اور پرمنٹ روم میں بیٹھ کر آمیلیٹ آرڈر کیا بل دینے کے دوران پیسے کو لے کر بحض وہ ٹکرا ہوئی بتایا گیا دکاندار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے بری طرح مارپٹ کی جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پرگرامز کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی اینڈ چینل یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے